امران خان کی توشہ خانہ کیس کا فیصلہ موطل کرنے کی درخواست مسترد ہونے کے بعد ان کی نا اہلی برقرار ہے جس سے ان کے الیکشن دوہزار چوبیس میں حصہ لینے کا امکان ختم ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے جانب سے لیول پلئنگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے عام انتخابات کے لیے تحریک انصاف کو لیول پلئنگ فیلڈ مل بھی گئی تو امران خان کے الیکشن میں نہ ہونے کی صورت میں پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی اس سوال کے جواب کا اندازہ رمہ سال جولائی میں کیے گئے ایک گیلپ سروے سے کچھ حد تک کیا جا سکتا ہے سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق گیلپ سروے میں پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ امران خان کے الیکشن میں حصہ نہ لینے کی صورت میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے سروے کے نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر امران خان پی ٹی آئی کے چیرمن نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی کے 63 فیصد ووٹرز اپنا حق کے رائد ہی استعمال نہیں کریں گے جبکہ 37 فیصد ووٹرز نے کہا کہ وہ پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے اسلام آباد ہائی کوٹ نے عملن امران خان کو آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا ہے پی ٹی آئی کے چیرمن بیریسٹر گوھر خان کے مطابق اگر الیکشن شیڈول تبدیل نہ ہو تو سپریم کورٹ سے امران خان کے حق میں کوئی فیصلہ حاصل کرنے کے لیے بس چند دن ہی باقی رہ گئی ہیں پی ٹی آئی اور اس کے ماہرین قانون کا خیال ہے کہ عمران خان اب بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں مگر بیشتر ماہرین قانون اس بات سے اتفاق نہیں کرتے